رائسینہ ڈائلوگ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے اوپننگ ڈے پر یوروپین کمیشن کی پریزیڈنٹ کا بہت بڑا بیان آیا ہے روس کا یوکرین پر حملہ پورے یوروپ کے لیے بڑا خطرہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے بوچا میں بکری راشے دیکھی روس اور چین کے بیچ اگھوشت بیچ ہے اگھوشت سمجھوتا چین کی بھومکہ پر یوروپ کی باریک نظر ہے فروری میں روس چین کے بیچ ہوا سمجھوتا پھر یوکرین پر حملہ اور یہ بڑا بیان اس لیے ہے کیونکہ یوروپی کمیشن چینہ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھا کرونا سے پہلے تک لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے اور اب حالات بہت زیادہ بدل چکے ہیں سیدھ کے بعد دنیا ہمارے بہت زیادہ ڈیپین موسیقی کمیشن چونگ را کھر ہے واقعا ہمارے بہت زیادہ موسیقی کبھی روشنوں کو دیوکرین موسیقی کیونک سونا ساتھ بھی رسیان پاس آنکھوں نے دیوکرین موسیقی ہمارے والماتے کھرام بھی 스کران سے خوشتوں ایراجرین جو کھرام دیوکر۔ لیکن ایک چیز جو ہم سب کو دیکھنی سمجھنی جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس بیٹھک سے پہلے یہاں پر انگلین کے پردان منتری آ چکے ہیں اس بیٹھک سے پہلے یہاں پر سرگئی لیوروف بھی آ چکے ہیں اور اس بیٹھک سے پہلے یہاں پر چین کے ودیش منتری بھی آ چکے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں نا وہ اب بھاشہ بدل گئی ہے کیونکہ ڈیلی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹیکٹونک چینج لے کے آیا ہے اس ید کے بعد لوگوں کی سوچ میں اور جیو پولٹکس میں چلیے اب آپ کو ہم رائے سینہ ڈائیلوگ کی پوری ہسٹری بداتا نرین موڈی کو ویشنری گلوبل لیڈر کیوں کہتے ہیں رائے سینہ ڈائیلوگ اس کا سبوت ہے دوہزار سولہ میں ہوئی رائے سینہ ڈائیلوگ کی شروعات تھی انڈیپینڈنٹ ٹینک، اوبزرورز، رسرچ فاؤنڈیشن اور بھارت کے ودیش منترالے کا ساجہ پریاسوں کا نتیجہ رائے سینہ ڈائیلوگ ہے جیو پولٹکس اور جیو ایکنومکس کے کشیطر میں بھارت کا فلیکشپ کانفرنس ہے رائے سینہ ڈائیلوگ اس سال نبی دیشوں کے دو سو دس پرتنید ہی اس میگا ایونٹ میں شرکت کر رہا ہے رائے سینہ ڈائیلوگ میں سویڈن، کینیڈا، آسٹریلیا سمیت کئی دیشوں کے پور پردھان منتری اور موجودہ ودیش منتری بھی حصہ لے رہے ہیں اور یہ بہت مائنے رکھتا ہے کیونکہ لوکل پولٹکس میں اگر آپ کمیونکیشن اگر آپ ڈیبیٹ اگر آپ تنکنگ کو موو کر سکتے ہیں تو وہ ان کے انٹرناشنل اوبجیکٹیبز کو بھی ایمپیکٹ کرتا ہے اور وہ لوکل پولٹکس کو ایمپیکٹ کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ ان کے لوکل لیڈرز ان کے انفلینشل لیڈرز تک بات پہنچائی جائے اور وہی کر رہا ہے رائے سینہ ڈائیلوگ پورے تین دن تک چھے ویشوں پر چرچہ ہوگی ان چھے سبجیکٹس میں ٹریڈ سیکیورٹی پریا ونر سے جڑی سمجھ سے آئیں تقنیقی لڑائیاں جیسے پرمک مددے ہیں اس سال رائے سینہ ڈائیلوگ کی تیم ہے ٹیرہ نووہ ٹیرہ نووہ اپیسینڈ اپیسیوس اپریل جس میں ٹیرہ نووہ کا مطلب ہے پرتوی مہا سنکٹ میں گلوبل لیڈر منع بھارت یہ بہت بڑی بات ہے بیس مارچ دو ہزار بائیس امریکہ کی نامی ایجنسی گلوبل لیڈر اپروول ٹریکر اب ماننگ کنسلٹ نے مانا کی بردان منتری موڈی کا لوہا ست اتر پرتیشت اپروول ریٹنگ کے ساتھ موڈی بنے سب سے لوگ پریہ راشتہ دیرش بیس مارچ دو ہزار بائیس پاکستان کے پور پی ایم امران خان نے مانا بھارت کے ویدیش نیتی میں سب سے سالیڈ ایک اپریل دو ہزار بائیس روسی ویدیش منتری سرگی لیور آف نے مانا بھارت کی ویدیش نیتی پر بہاری پشمی دیشوں کا دواب بھی اثر نہیں کرتا اکیس اپریل دو ہزار بائیس برڈیش پی ایم بارس جانسن مارا دورے پر آئے کہا بھارت ویرودی سنگٹنوں کے لیے ہمیں انٹی ایکسٹریمسٹ ٹاسک فورس بنائی چوبیس مائی دو ہزار بائیس کواڈ کی میٹنگ میں نریندر موڈی نے جاپان میں جاپان میں ملنا چاہتے ہیں جو بائیڈن روس کے خلاف امریکہ چاہتا ہے بھارت کا سمرتن اس وقت بھارت میں دنیا کے تمام دگج اٹھے بھارت میں روس یوکرین یود کو روکنے کا فارمولا کھو جا جا رہا ہے لیکن اس وقت بھی بیٹل گراؤنڈ میں تابر توڑ گولے برس رہے ہیں اور آج پوتن کی سینہ نے پانچ ایسی میزائلیں بھی دا کی جن کا اثر اور سندیش دونوں یوکرین یود کے ایک سٹھوے دن ہو چکے ہیں اور یوکرین یہ لڑائی کس کے دم پر لڑ رہا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے لیکن آج لویف سے جو خبر آئی وہ بتا رہی ہے کہ پوتن اب نیٹو کی سپلائی لائن کو سیدھا ہٹ کرنے لگے ہیں لویف کے آس پاس آج روس کی پانچ میزائلیں گری ہیں اس کے بعد خوف کا عالم یہ ہے کہ یوکرین کی سینہ نے لویف میں ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹڈ کر دیا ہے پورے علاقے منٹی ائر ڈیفنس سسٹم کو بھی ایلرڈ کر دیا ہے یعنی لویف اب حملے کے لیے تیار ہے اور حملے ہونے پر روسیان میزائل یا فائٹن مار گرانے کے لیے تیار ہے لویف میں لوگوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شلٹر میں نہیں یعنی یوکرین کو ڈر ہے کہ خطرہ ابھی اور بڑھنے والا ہے کیونکہ محض ایک گھنٹے میں پوتن کی سینہ نے یوکرین میں وہ کوہرام مچایا جس سے زیلنس کی نہیں بائیڈن اور نیٹو کنٹری بھی حیران ہو گئے انٹرناشنل میڈیا نے اسے میسٹری اٹاک کا نام دیا کیوں اور کیسے یہ ریپورٹ دیکھیں پوتن نے بم دا گئے تو کب ہوں کھول دیا یہ پہلا پلان تھا مسائل سے حملہ کیا فائٹر جیٹ سے بارو بھی پر شک یوکرین کے ذرے ذرے میں بارو بھر دیا مسائل سے شہر کے شہر ختم کر دیا یہ دوسرا پلان تھا لیکن یوکرین میں دونوں پلان فیل ہونے پار پوتن نے تیسرے پلان کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے یہ پوتن کا مسٹری اٹاک پلان ہے جس انٹرناشنل میڈیا نے ڈیکوڈ کیا ہے یقین نہ ہو تو پہلے ان تصفیروں کو دیکھئے اور سمجھ کیے لفیف ریفنے ونستان کیف روسی مسائلوں نے ایک کے بعد ایک چار علاقوں میں پاس سے زیادہ وطمانسک اٹیک کیے اور سبھی حملے میں نشانے پر رہا یوکرینی ریلوے سٹیشن پوتن کی مسائلوں نے ریل لائن کو نشانہ بنایا ریلوے ٹریک ٹھوڑا آیا ایک سٹھ دنوں سے چاری یوتھ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب روس نے یوکرینی سپلائی لائن کو بڑے پیوانے پر تبھا دیا یوکرین سرکار کے حوالے سے بریٹش اکبار ڈیلی میل کا دھاوا ہے کہ ریڈ آرمی نے ایک ہی رات میں سینٹرل اور فیسٹن یوکرین میں کئی ریلوے سٹیشن پر بھاری بمباری کیے یہ وہ سٹیشن تھے جہاں سے ٹاپ امریکی ادھکاری کچھ دیر پہلے ہی گزرے اور کیف پہنچے ان میں امریکہ کی ودیش منتری اینٹینی بلنکن اور اکشو منتری روائیڈ آسٹین بھی تھے ان میں سے ایک فیسٹنے ریلوے سٹیشن تھا جو پولینڈ بارڈر سے نحض 111 کیلویٹر دور ہے بلنکن اور آسٹین اسی سٹیشن سے پولینڈ کے راستے یوکرین میں داخل ہوئے بڑی بات یہ ہے کہ وہی سپلائی لائن ہے جس کے ذریعہ امریکہ اور نیٹو کے ہتھیار یوکرین پہنچ رہے ہیں تو سفال ہے کہ یوکرین کے ہتھیاروں کا ذکھیرہ دیکھ کر کیا پوتین امریکہ اور نیٹو کی سپلائی لائن کو کاٹنا چاہتے ہیں کیا پوتین نہ بائیڈر اور نیٹو کے خلاف کھولی منادی کر دی ہے کیا بروس امریکہ کے ہر بارودی پلان کو ہر حال میں تفاہ کرے گا کیا یوکرین کی جنگ کی زمین پر پہنچنے والے امریکہ ہتھیار سے آگ ببولہ ہوئے پوتین سیدھے امریکہ اور نیٹو سے بھیڑیں گے یہ سفال کرنے کا وقت بھی ہے اور موجود بھی ہے کیونکہ یوکرین وار میں بٹ چکے دو سپر پاور دیش اب خود ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی تیاری میں جھڑ گئے ہیں ایک طرف امریکہ اپنے سینئر آفیسرز کو یوکرین بھیج رہا ہے ہتھیار گولہ بارود سپلائی کر رہا ہے خبریں کہ امریکہ کے گلوپ مانسٹر سمیت چھے پلینز میں بھر کر سین ہتھیار پولینڈ پہنچے ہیں انہیں ٹرین میں بھر کر کیف لائے جانا ہے تو دوسری طرف پوٹین اسی سپلائی کو سیدھے ہٹ کر رہے ہیں پریٹش میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پوٹین کا یہ گصہ صرف امریکہ ہتھیار سے نہیں بلکہ یوکرین کو پشمی دیشوں سے لگاتار مل رہی مدد کی وجہ سے ہے پروز جانتا ہی کہ یوکرین پشم کے بل پٹی کا ہے ورنہ اب تک تو جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا لہٰہ سب آخرائے پوٹین نے اب ایک بار پھر یوکرینی ریل فی لائن پار ہم لوگ کی باوچھار تیز کر دی ہے سن کے آپ کو حیرانی ہوگی آج ان کے رکشہ منتری آسٹن نے کہا we want to see Russia weaken to the degree that it cannot do things kind of things that it has done in invading Ukraine یعنی ہم چاہتے ہیں کہ روس اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ آئندہ ایسی وہ حرکتیں نہ کرے جو اس نے یوکرین میں کی یہ direct threat ہے دھمکی ہے اور رشیا چھپ بیٹھنے والا نہیں ہے اور یہ کہیں سے بھی negotiation کی table پر بیٹھنے والے لوگوں کی باتیں نہیں ہوتی ہیں یعنی امریکہ نہیں چاہتا یوکرین اور رشیا میں کسی بھی طریقے کا negotiation ہو اور کوئی ملک ایسا کیوں نہیں چاہے گا سمجھ آپ سکتے ہیں یہاں دو پوائنٹ نوٹ کرنے والے ہیں پولنڈ سے کیپ کی ریل لائن کھلی ہوئی ہے اور اسی ریل لائن سے امریکہ کے دو ٹاپ آفیشلز چوبیس گھنٹے پہلے نکلے تھے امریکی ویدیش منتری انٹینی بلینکن رکشا منتری جان آسٹن اسی روٹ سے یوکرین کی راجدھانی کیپ گئے تھے جس پر پوتن کی سینہ نے میزائل گرا دی بشتمی دیش اسے پوتن کا بائیڈن کو سیدھا سندیش بان رہے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بائیڈن نے زیلنسکی کو جو سینہ مدد پہنچانے کا اعلان کیا امریکی ہتھیاروں سے بڑے پانچ ویمان پولنڈ پہنچ چکے ہیں انہیں بھی ریل لائن سے ہی کیپ لے جائے جانا پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر